محزز کی وطین و حضراء اس طرح کی پیاری پیاری وڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چیچوں کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری وڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے کالی آتما ایپیسوڈ نمبر فور وہ کالیج کے لڑکے لڑکیاں تھے زندگی سے بھرپور نوجوانے کی خوشیوں سے بھرپور دریا کنارے پکننگ منانے آئے تھے کالیج کی بس بھی آئی اساتھزہ بھی اور سٹوڈنٹ بھی لاک احترام سے ہی شوکی اور شرارت تو اس عمر کا ایک حصہ ہوتی ہے کوئی چودہ لڑکے تھے اور سولہ سترہ خواتین جن میں کالیج کے تین اساتھزہ اور تین خواتین اساتھزہ بھی موجود تھی وہ لوگ جانتے تھے کہ موز اور جوانی کو روکنا ایک مشکل کام ہے چنانچہ انہوں نے اپنی منڈلی الگ بنا لی تھی اور فاصلے پر بیٹھے لڑکے لڑکیوں کے مشاغل دیکھ رہے تھے ٹیپ رکارڈر پر گانے چل رہے تھے رکس کیا جا رہا تھا دریا میں نہانے کی اجازت کسی کو نہیں ملی خاص طور سے یہ حدیت کر دی گئی کہ دریا کے کنارے سیار و سیاحت ضرور کی جائے محال اور موسم سے لطف اٹھایا جائے لیکن پانی میں اترنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں کیونکہ کسی حادثی کو جنم نہیں دیا جا سکتا البتہ قدرتی حادثہ اگر ہو جائے تو کوئی کیا کر سکتا ہے آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے جمع ہونے شروع ہو گئے اور لڑکے لڑکیوں میں جولانی پیدا ہو گئی تھی لیکن اساتزہ اور پریشان ہو گئے تھے ایک اسات نے کہا اندیشہ ہے کہ بارش ہو جائے گی تو کیا فرق پڑتا ہے بس میں گس کر بیٹھ جائیں گے ہاں بس یہی ہو سکتا ہے اسی وقت بارش کی پہلی بوند پڑی تو لڑکے لڑکیاں بری طرح شور مچانے لگے بارش تو ان کے لیے بڑی خوشی کا باعث تھی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بارش نے موٹے موٹے کتروں کی صورت اختیار کر لی تو لڑکے لڑکیوں نے جلدی جلدی سامان سمیٹا اور بس کی طرف باگنے کی بجائے سامنے درختوں کے جھونڈ میں نظر آنے والی اس عظیم و شان حویلی کی طرف دور پڑے جس سے وہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے ارے بے وکوف کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں کس کا گھر ہے اس طرح تو جانا بھی ٹھیک نہیں جانے دے میڈم خود نکالے جائیں گے تو واپس آ جائیں گے آئیے بس میں چلتے ہیں کچھ سنجیدہ قسم کے لڑکے لڑکیاں بس کی جانبی دورے بارشتے بچنے کے لیے جس کو جیسے موقع مل رہا تھا اپنا بچاؤ کر رہا تھا جو لوگ حویلی کی طرف دورے تھے اور ان کی تداد بھی کوئی پندرہ سولہ کے قریب تھی لڑکے لڑکیاں دونوں ہی تھے وہ حویلی کے گیٹ پر پہنچے اور پھر دھڑا مار کر اندر گھس گئے حویلی کے آہاتے کا محول بڑا ویران پڑا ہوا تھا لیکن بارش اب شدت افتیار کر چکی تھی اس لیے اس ویران محول کو نظر انداز کر کے وہ سیدھے اندر دوڑ گئے خوش بقتی یہ تھی کہ سارے دروازے انہیں کھلے ہوئے ہی ملے لیکن حویلی کے چھت کے نیچے پہنچ کر خاصے حیران ہوئے اور حویلی کے جائے وکوا پر تبصرہ کرنے لگے خدا کی پناہ یہ بارش تو ایسے لگتا ہے جیسے آسمان میں اچانک سوراک ہو گیا ہو اور بارش فسل پڑی ہو کتنی تیز آواز آ رہی ہے بارش کی ایک لڑکی نے کہا ہاں واقعی لیکن یہ میڈم وغیرہ کہاں ہیں وہ شاید بس میں چلے گئے اچھا ہی ہوا اور ویسے ایسی پکنم وغیرہ میں میڈم یا سارے ٹائپ کے لوگ نہیں آنے چاہیے دوسروں کی تفریح بھی خراب کرتے ہیں انسان کھل کر ڈانس بھی نہ کر سکے اے ڈانس ماسٹر اس حویلی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ایک لڑکی نے اس لڑکے سے کہا جو اس تعدو پر تبصرہ کر رہا تھا ارے میرا کیا خیال ہوگا سارا مزا کرکھرا ہو گیا اگر بادل ہی چھائے رہتی تو اچھا ہوتا کھانے پینے کی تمام چیزیں وہ تو لوگ بس میں لے کر بھاگے اصل میں یہ جی حضور قسم کے لڑکے لڑکیاں بلکل برداشت نہیں ہوتے اب دیکھو کہ ہم ادھر آئے تو ان لوگوں کو ادھر جانے کی کیا ضرورت تھی اچھا ہے جا کر لیکچر سنیں گے لیکچر تو سنیں گے مگر کھانے پینے کی جو چیزیں گعب ہو گئی ہیں اس کا کیا کرو گے ذرا سی بارش کم ہو جائے تو جاتے ہیں اور لے کر آتے ہیں اتنی دیر میں وہ لوگ سب کچھ ہڑپ کر چکے ہوں گے خیر ایسا تو نہیں ہے میڈم اور سار ان کے ساتھ ہیں ہمارا خیال لکھا جائے گا دیسے اس حویلی کے بارے میں کیا کہتی ہو تم پھر وہی کیا کہتے ہو میں کہتا ہوں یار نیر تم خود مجھے کسی پرانے زمانے کی قدیم روح معلوم ہوتی ہو تمہیں اثار قدیمہ سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں ہے خدا کی قسم ہے میں بتاؤں میرا دل تو چاہتا ہے کہ ایسے کسی ویرانے میں چراغ بن کر جلتی رہوں واہ شہری شروع ہو گئی تمہیں ہر بات میں مزاق ہی سوجتا ہے جواد آو ذرا اس حویلی کی سیار کریں لڑکے لڑکیوں نے الگ الگ ٹولی بنا لی جواد اور نیر کالج میں بھی ہمیشہ ساتھ ہی رہا کرتے تھے دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی لیکن اس دوستی میں عشق و محبت نام کی کسی چیز کا کوئی دخل نہیں تھا جواد بھی صاف سسری طبیعت کا آدمی تھا ہنستہ مسکراتہ ہوا اور نیر بھی بڑی شگفتہ فطرت کی مالک تھی وہ لوگ ایک طرف چل پڑے باقے لڑکی لڑکیاں مختلف کمروں کی رہداریوں اور غلام گردشوں کی تلاشی لے رہے تھے وہ لوگ اس حویلی کے تردے تعمیر پر تبصرے کر رہے تھے نیر نے کہا یقین کرو جواد مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے کچھ پور اسرار آنکھیں ہماری نگرانی کر رہی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آنکھیں کس کی ہو سکتی ہیں ان کی جو اس حویلی میں رہتے ہوں گے دیکھو نا آخر اس کی کوئی نہ کوئی تاریخ تو ہوگی سترہ تاریخ ہوگی جواد نے مزاق اڑانے والے انداز میں کہا آؤ آؤ آگے آؤ دیکھتی ہیں کہ یہاں کیا کیا ہے میں کچھ پور اسرار سائے گردش کرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں دیکھو ان کے قدموں کی چاب سنو جواد نے کہا اور نیر کے چہرے پر خوف کے سائے ابرائے دیکھو بھئی ڈرانے کی نہیں ہو رہی بات کمال کرتی ہو میں کیا ڈراؤں گا آدھر آدھر آؤ یہ سرار کیسا ہے جواد نے دیوار میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے سرار کی طرف اشارہ کیا اور دونوں اس کے قریب پہنچ گئے پھر جواد نے کہا اس کی یہاں موجودگی کچھ سمجھ میں نہیں آتی ذرا دیکھتا ہوں ارے ارے ہاتھ مت ڈالنا ہو سکتا ہے کوئی سامپ وغیرہ ہو محترمہ سامپ پتھروں میں بل نہیں بنا سکتے جواد نے اندر ہاتھ ڈال دیا سرار کے اندر ایک لوہے کا بٹن لگا ہوا تھا جواد نے اسے دبایا تو اچانک ان کے پیروں ترے زمین نکل گئی نیر کی چی کبری تھی جواد نے بھی کسی غیر مری شیعہ کو پکڑنے کی کوشش کی پتھر کی وہ سیل نکل گئی جس پر وہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ تقریباً بارہ فٹ نیچے تیہ خانے میں جا گئے تھے دونوں کو اچھی خاصی چوٹے آئی تھی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور دیشددہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگے وہ سیل اپنے جگہ برابر ہو گئی تھی جو ان کے پیروں کے نیچے سے نکل گئی تھی بلکل اس طرح وہ سل کھل گئی تھی جیسے صندوق کا کوئی ڈھکنا اچانک ہی کھل گیا ہو لیکن یہ تیہ خانہ کافی وسیع و عریض تھا اور اس میں اچھی خاصی روشنی بھی نظر آ رہی تھی جواز اور نیئر بیشتدہ داز میں چاروں طرف دیکھنے لگے نیئر کا بدن کانپ رہا تھا جواز بھی خوف زدہ تھا اچانک اس کی نگاہیں ایک طرف اٹھ گئیں اور پھر ان کے چہرے دیشت سے سکڑ گئے وہ سب ایک کتار میں بیٹھے ہوئے تھے چھے لڑکیاں تین نوجوان اور دو عمر رسیدہ افراد ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ پتھر کے مجسمے ہوں جنہوں دیوار کے ساتھ ساتھ تراش دیا گیا ہو مدم مدم روشنی اوپر سے ان پر پڑ رہی تھی اور وہ بلکل ساکت بیٹھے تھے جواز نے آہیسہ سے کہا یہ کیا ہے پپا پتہ نہیں دیکھو بلکل زندہ انسان محسوس ہو رہے ہیں جواز ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے یہاں تو کوئی زینہ وغیرہ بھی نہیں ہے اور پتھر کی صل میرے خدا کیا ہوگا اب کسی کو ہماری یہاں مجودگی کا پتہ نہیں چل سکتا جواز کی خوشی گم ہو گئے تھی یہ خوفناک آفتاد ان پر اچانک ہی آ پڑی تھی ادھر دوسرے لڑکے لڑکیاں مختلف کمروں کی تلاشی لے رہے تھے اور پھر اچانک ایک لڑکی دیشت سے چیخ پڑی وہ میرے خدا وہ دیکھو وہ دیکھو اور ان سب کی نگاہیں نیلم کے اشارے کی جانب اٹھ گئیں تب انہوں نے کسیتون کو دیکھا اور جس سے ایک انسانی دھانچہ بندہ ہوا نظر آ رہا تھا لڑکیاں تو دیشت سے سمٹ گئیں لیکن لڑکوں نے حمد کی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے اس دھانچے کے قریب پہنچ گئے اور پھر انہوں نے ناک پر ربال رکھنا پڑا کیونکہ دھانچے کی دسم پر جگہ جگہ گوشت کے ٹکڑے شپکے ہوئے تھے جو اب سڑ چکے تھے اور ان سے بدبو اٹھ رہی تھی یہ بدبو تو وہ پہلے بھی محسوس کر چکے تھے لیکن انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ عرصے سے اندر حویلی میں کسی پرندے وغیرہ کی مر جانے سے یہ بدبو اٹھ رہی ہے لیکن اس وقت یہ بہد بہانک دھانچہ ان کے سامنے تھا لڑکوں نے حمد کر کے آگے بڑھ کر اسے قریب سے دیکھا اور ان کے دونوں ہاتھ اور پاؤں ایک ستون سے بندے ہوئے تھے اور باقی جسم جگہ جگہ سے خالی ہو چکا تھا یہاں تاکہ اندرونی عذا بھی موجود نہیں تھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگر اس شکس کو باندھ کر قتل کر دیا گیا ہے تو اس کے جسم کا گوشت اور اندر کیا ساب کہاں گیب ہو گئے اور اس کی آنکھیں بھی زمین پر لٹک رہی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسا قتل ہے لیکن سب کے سب دیشت ادا ہو گئے تھے لڑکیاں تو اس کمرے سے پورا نہیں باگ گئیں لڑکوں نے کہا یہ تو سو فیسدی قتل ہے ہاں اب کیا کریں کچھ نہیں کیا کر سکتے ہیں پولس کو اطلاع دینی ہوگی مگر یار یہ حویلی تو بڑی خوفناک لگ رہی ہے ہم نے واقعی یہاں آ کر گلتی کی بہتر تھا کہ ہم بھی باس کی طرف ہی دوڑ جاتے آؤ باہر آ جاؤ وہ باہر آ گئے اور پھر بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگے اب ان کی چہلے ختم ہو گئے تھی ایک انسانی لاش کو دیکھ کر سابق خوف زدہ تھے دفت نہیں انہوں میں سے کسی نے کہا ارے وہ دونوں کہاں ہیں اور آواز دو انہیں کون نیر اور جواد پاگل ہیں دونوں کہیں آوارہ گردی کا رہے ہوں گے لیکن لاش کے ملنے کے بعد کسی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ذرا دیکھو انہیں اور پھر جواد اور نیر کو آوازیں دی جانے لگی یہ آوازیں مدم مدم آواز میں جواد اور نیر تک بھی پہنچ رہی تھی لیکن وہ ان کا جواب نہیں دے سکتے تھے ان کی خوف زدہ نگاہیں تو ان عجیب و گلیب انسانی مجسموں پا ٹھکی ہوئی تھی جنہیں دیکھ کر اب آہستہ آہستہ یہ احساس ہوتا جا رہا تھا کہ وہ مجسمیں نہیں زندہ انسان ہی ہیں کیونکہ ان میں سے اکثر کے جسموں میں کوئی نہ کوئی جنبش ہو جاتی تھی پھر انہوں نے محسوس کیا کہ وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے کچھ کیا رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی وہ چاروں اٹھ کھڑے ہوئے جو مرد تھے نیر دیشت ادا ہو کر جواد کے بالکل قریب آگئی اور اس نے حیجانی انداز میں جواد کا بازو پکڑ لیا جواد خود بھی دیشت مری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا کھڑے ہونے والے چاروں مرد تھے اور ان میں سے ایک بڑا آدمی تھا باقی تین جوان لیکن سخت ویشی قسم کے جوان اور ان کے چہرے انتہائی خوفناک تھے اور وہ اپنے ہلیے اور اپنی حصیت سے بہت دیشت ناک نظر آ رہے تھے ان کے دانت بھینچے ہوئے تھے اور آنکھیں ان پر جمی ہوئی تھی سب سے پہلے بڑا آدمی آگے آیا اور اس نے ان دونوں کو گوھر سے دیکھا اور پھر اس نے پلڑ کر جوان لڑکیوں سے کچھ کہا اور جوان لڑکے اچانک ہی ان پر ٹوٹ پڑے جواب نے بھرپور کوشش کی انہیں کہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکے لیکن وہ اتنے بیشی اور اس قدر طاقتور تھے کہ چند ہی لمحوں میں ان میں سے دو نے جواب کو بری طرح جکر لیا اور ایک نیئر کو قبضے میں کیے ہوئے تھا نیئر اب دیشت ادانداز میں چیخ رہی تھی لیکن اس کے حلق سے آواز جیسے غیب ہو گئی وہ بہت دیشت ادہ تھی اور اس کی حالت بے صد بے حد بری ہو رہی تھی پھر انہوں نے نا جانے کہاں سے رسیاں نکالیں اور ان دونوں کو ان ستونوں سے بان دیا گیا جو سامنے ہی ندر آ رہے تھے وہ نیم گشی کسی کفیت میں مبتلا ہو گئے اور جب انہوں نے ان کے ہاتھوں میں چاکو دیکھے تو نیئر تو دیشت سے بے ہوش ہو گئی لیکن جواد اپنی بندشوں میں مچلنے لگا اور ان میں سے ایک لڑکی نے چاکو سنبھالا اور نیئر کے قریب پہنچ گئی چاکو کی نوک اس نے نیئر کے گریبان پر رکھی اور پھر اسے نیچے تک ادھیرتے چلی گئی نیئر کا اوپری جسم بے لباس ہو گیا تھا لڑکی نے اس کے جسم پر چاکو آزمایا اور نیئر کی دیشت ناک چیخ بے ہوشی کے علم میں بڑی کربناک تھی اس کے سینے سے خون کا فوارہ پھوٹ گیا اور لڑکی ہنستی ہوئے اس کے جسم کا ٹکڑا اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ایک طرف دوڑ گئی تھی ادھر ان نوجمان لڑکوں نے جواد کے جسم سے گوشت کاٹنا شروع کر دیا جواد بری طرح تڑپ رہا تھا مچل رہا تھا لیکن بدن کی بندشیں اس قدر مضبوط تھی کہ ہل بھی نہیں سکتا تھا اور اس کے بازو کا گوشت غائب ہو گیا تھا اور بڑا آدم خور سے چبانے لگا دوسرے بازو کا گوشت کا ٹکڑا بوڑی عورت کو پیش کیا گیا اور اس کے بعد وہ لوگ جواد کے جسم کو بری طرح بھمبوڑنے لگے اور انہوں نے جواد کا خون چاٹا گوشت کھایا ادھر لڑکیاں نیئر کو ختم کر چکی تھی اور اس کے رکساروں سے گوشت اتارا جا چکا تھا اور اس کے بعد انہوں نے نیئر کی حسلی کی ہڈی میں چاکو ڈال کر اسے نیچی تک کھانچ دیا خون کے فوارے بند ہو رہے تھے اور ان میں سے ایک نے نیئر کا کلیجہ نکال لیا اور ہنستی ہوئی اسے لے کر بھاگ گئی دوسری نے پھے پھڑے دل گرد یہ کہ آدم خور ٹولا انسانوں کو بڑی رغبت اور خوشی سے کھا رہا تھا اور ان کا خون پی رہا تھا اور اس سے جیسے زندگی دوڑتی جا رہی تھی یہ نیچے کا مندر تھا اور اوپر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نیئر اور جواد کو تلاش کرتے پھر رہے تھے وہ انسانی ڈانچہ اب ان کے لیے انتہائی بیشتناک ہوتا جا رہا تھا جب نیئر اور جواد نہ ملے تو وہ خوفزدہ انداز میں چیکتے ہوئے باہر قسمت بھاگے اور تھوڑی ہی دیر میں بارش میں بھیگتے ہوئے بس میں پہنچ گئے ان لوگوں کے چیروں پر بیشت کے نکوش اور ان کو بارش میں دوڑتے دے کر ہی اس آتزہ سمجھ گئے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے اور وہ بے چین ہو گئے تھے لیکن پھر جب انہیں ساری صورتحال بتائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ حویلی میں ایک انسانی ڈانچہ موجود ہے تو وہ شدید پریشان ہو گئے ایک میڈم نے کہا تم لوگ جھوٹ تو نہیں بول رہے تم جانتے ہو کہ یہ مزاق کس قدر سنگین ہے اور اگر یہ مزاق ہے تو تمہیں اس بتمیزی کی سزا بھگت نہیں پڑے گی میڈم ہم بالکل مزاق نہیں کر رہے اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ نیئر اور جواد گائب ہیں ہم انہیں حویلی کے چپے چپے پر تلاش کر چکے ہیں اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ ڈرائیور چلو ذرا بس کو حویلی کے قریب لے چلو ایک استاد نہیں کہا ڈرائیور نے فوراں اسٹیرنگ سنبھال لیا اور پھر بس حویلی کی جانب چل پڑی حالانکہ اس حویلی میں داکل ہوتے ہوئے لڑکے لڑکیاں شدید خوف زدہ تھے لیکن اپنے دو ساتھیوں کی تلاشم بھی انتہائی ضروری تھی چنانچہ وہ بھی ساتھ ہی اتر گئے میڈم نے اس بیہانک حویلی کو دیکھا اور خوف زدہ لہجے میں بولی خدا کی پناہ تم لوگوں نے وہی کیا جس کا مجھے خدشہ تھا میں نے یہ رسک لینے سے انکار کر دیا تھا کہ ان سرکش لڑکے لڑکیوں کو میں کنٹرول کر سکوں گی لیکن مسٹر حامد آپ نے ان کی سفارش کی تھی آپ ہی اب ساری جواب دہی کریں گے آئیے تو صحیح ذرا دیکھتے ہیں حامد جو لیکچرار تھے انہوں نے کہا اور اس کے بعد وہ اس بیہانک حویلی کے ایک ایک کوٹ گوشی کو تلاش کرنے لگے چوکیدار کی لاش بھی دیکھی گئی اور دوست وقت سخت دہشتناک منظر پیش کر رہی تھی اور اس کے بعد وہ اس کمرے میں بھی گئے جہاں وہ خوفناک فل اب بھی اپنی جگہ موجود تھی اور وہاں کسی کو شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا اور ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے حویلی کے ایک ایک گوشی کا جائدہ لے لیا گیا لیکن جواد اور نیر کا کہیں سراغ نہیں ملا میڈم نے پریشان لہجے میں کہا اب آپ بتائیے مسٹر حامد کیا کرے ہم اور انہوں دونوں بچوں کو کہاں تلاش کریں میڈم کم کم وہ اس حویلی میں نہیں ہیں پھر تو کہاں غیب ہو گئے میرے خدا میں کیا جواب دوں گی ان کے والدین کو آپ بتائیے مسٹر حامد اب مجھے کیا کرنا چاہیے سیدھی سی بات ہے ہمیں پولس اسٹیشن چلنا ہوگا پولس کو سرسنگین حادثے کے بارے میں اطلاع دیں گے یہاں اس انسانی دھانچے کی مجودگی بھی بڑی سنسی خید ہے تو پھر یہاں کچھ لوگوں کو متین کر دیا جائے اگر جواد اور نیر نظر آئیں تو وہ ان کی مدد کریں مگر کیسے ہم کسی کا بھی رسک نہیں لے سکتے اب جو ہوگا دیکھا جائے گا آئیے چلے پولس اسٹیشن یہاں سے کافی فافتے پر ہے چلیے یا اللہ رحم میں کیا جواب دوں گی میری تو نوکری بھی دعو پر لگ جائے گی کالج کی پرنسپل سکت پریشان ہو رہی تھی بہرحال وہ لوگ اس بہانک حویلی سے نکل کر بس میں آ بیٹھے اور بس برک رفتاری سے سڑک کی طرف دورنے لگی تھانا انچارج ایک شریف آدمی تھا میڈم نے ہامتے کامتے اسے تفصیل بتائی تو وہ مستد ہو گیا آپ نے کون سی جگہ بتائی افیسر ہم اسے نیلم پوائنٹ کہتے ہیں آپ کو بھی یقین اس کے بارے میں معلوم ہوگا ہاں کیوں نہیں نیلم پوائنٹ پر دریا کے بلکل مخالف سمت ایک سفید حویلی ہے بلکل بلکل وہیں یہ حادثہ پیش آیا ہے آپ براہ کرم کچھ کریں ہم ان دونوں بچوں کے لئے سکت فکر مند ہیں دیسے محترمہ ایسی جگہوں پر ذرا احتیاط رکھنا پڑتی ہے ہم ذرا دوسری انداز میں بھی سوٹ سکتے ہیں اور اگر ہم نے دوسری انداز میں سوچا تو پھر آپ لوگ مسئبت میں پڑ جائیں گے دوسرا انداز کیا افیسر میں سمجھی نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں سٹوڈنٹس دریاء میں ڈوب گئے ہوں یا پھر انہیں کسی سادج کے تحت ڈوبو دیا گیا ہوگا اور اس کے بعد یہ کھیل کھیلا جا رہا ہو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں افیسر دونوں کالج کے بے ترین سٹوڈنٹس سے آپ براہ کرم ایسی دل دہلا دینے والی باتیں نہ کریں آپ تو ہمیں خوف زدہ کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ نہیں میں معافی چاہتا ہوں آپ واقعی معزز لوگ ہیں لیکن دیکھئے نا اس طرح کی رپورٹ بھی درج کرائی جا سکتی ہے لیکن خیر چلیے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ قصہ کیا ہے پولس افسر نے اپنے نائب کو بلایا اور اس کے بعد روانگی کی تیاریاں ہونے لگی وہ لوگ دو جیپوں میں بیٹھ کر وہاں سے چل پڑے باقی طالب علموں کو ہدایت کی گئی کہ وہ یہی رکھ کر ان کی واپسی کا انتظار کریں میڈم ایک استاد خاتون اور باقی تین استاد اور دو طالب علم جو ذرا بہادر قسم کے لڑکے تھے اور جسمانی طور پر بھی تندرست تھے پولس کی ایک جیپ میں بیٹھ کر پولس کے ساتھ چل پڑے میڈم نشاندہی کرتی جا رہی تھی یہاں تک کہ وہ نیلم پوائنٹ کے سامنے والی حویلی میں پہنچ گئے پولس انچارج نے کہا یہ حویلی برسوں سے کھالی پڑی ہوئی ہے ہم لوگ ایک دو بار گشت کرتے ہوئے ادھر آ نکلے تھے آپ کو اس کا چوکی دار نہیں ملا کوئی نہیں ملا اور آپ کہتی ہیں کہ یہاں ایک انسانی لاش مجود ہے آپ باہری کھڑے ہو کر ساری تحقیقات کر لیں گے یا اندر بھی چلیں گے میڈم نے کسی قدر درشت رہجے میں کہا آئیے آئیے تھانان چارج میڈم کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور اس کے بعد ان دونوں طالب علموں نے پہلے اس انسانی دھانچے کی طرف رہنمائی کی دھانچہ اب بھی اسی طرح ستون سے بندہ ہوا تھا اور پولس افیسروں سے اس کے قریب جا کر دیکھ رہا تھا اور اس کے ذہن میں ترہ ترہ کے خیالات آ رہے تھے اور پھر اس نے اپنے آدمیوں سے کہا چوکی دار کو تلاش کرو کئی پولس والے حویلی کے مختلف فیسروں میں پھیل گئے اور چوکی دار کو دیکھنے لگے لیکن چوکی دار کا کوئی نشان نہیں مل سکا البتہ اس کے کچھ کپڑے تھوڑے فاصلے پر مل گئے تھے پولس افیسر نے ان کپڑوں کو دیکھا اور کہا یہ چوکی دار کا لباس ہے خاص طور سے یہ بندوق جو اس طرح پڑی ہوئی ہے جیسے زور سے زمین پر گری ہو یہ ڈھنڈا او نہیں یہ تو باقاعدہ واردات نظر آتی ہے کیوں بھئی عظم خان یہ لاش کتنی پرانی ہوگی سار جی کامز کام دس بارہ دن پرانی ایک ماہر کانسٹیبل نے کہا ہم اس کا مطلب ہے کہ یہ حویلی جرائم کے لیے استعمال ہوتی رہتی ہے تلاش کرو تلاش کرو اور اس کے مختلف گوشے تلاش کرو انچار جب سنجیدہ ہو گیا تھا دو طالب علموں کی گمشدگی کی رپورٹ بھی اس کے لیے بڑی سنسی خیز تھی وہ خود بھی گھومتا پھر رہا تھا اور پھر وہ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں پتھر کی وہ سل موجود تھی عام لوگوں کی نگاہیں ایسی کسی چیز کے طرف خاص طور سے متوجہ نہیں ہوتی جیسے دیوار میں وہ سراغ تھا لیکن پولس افیسر نے اے ایسائی سے کہا ریاض خان یہ کیا چیز ہے ذرا دیکھو تو صحیح ٹھٹھول کر ریاض خان نے آگے بڑھ کر اس سراغ میں ہاتھ ڈالا اور اسے دبانے لگا اچانک کہ اس کی دل خراج چیخ ابری اور وہ نیچے جا گیا تھانا انچارج اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ حیرت اور خوف سے اچھر پڑے تھانا انچارج نے دیکھا کہ ریاض خان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے وہ ایک ایسے ڈکنے کی طرح دب گئے تھی جو کسی میگنیزیم کے ذریعے دبا ہو تھانا انچارج نے ہاتھ پھیلا کر باقی لوگوں کو روک دیا اور خود اس سل کو دیکھنے لگا جو ایک دم برابر ہو گئی تھی اور اس کے بعد اس نے ایک اور کانسٹیبل سے کہا تم دیکھو سراغ کی اندر کیا ہے اور ہوشیار رہنا تمہیں بھی نیچے گرنا ہوگا جی سر کانسٹیبل نے دلیری سے کہا ریاض خان تو اچانک ہی گرہ تھا لیکن کانسٹیبل اعتیاد کے ساتھ نیچے گر گیا تھا اور جب وہ بھی نیچے گم ہو گیا تو انسپیکٹر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا جنگیر شاہ باہر ایک لوہے کی بینچ پڑی ہوئی ہے وہ اٹھا کر لے آؤ دو بندے چلے جاؤ لوہے کی بینچ آگئی تو ایک اور کانسٹیبل کو تیار کیا گیا اور اس کے بعد چاند افراد اس سل کے قریب جا کھڑے ہوئے تیسٹا کانسٹیبل بٹن کو دبا کر نیچے گرہ اور سل نیچے ہوئی تو فوراں ہی اس میں لوہے کی وہ بینچ پھنسا دی گئی اور سل بند ہونے سے بچ گئی اب وہ تقریباً ڈیڑھ فٹ کھلا میں تھی انسپیکٹر نے نیچے مو کر کے کہا ریاض خان جنگیر شاہ تم لوگ خیر سے تو ہو جی سر نیچے ایک تیار کھانا ہے کافی بڑا تیار کھانا اور اوپر آنے کا راستہ اس کے سوا اور کوئی نہیں سار جی کچھ بتا نہیں ہے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں انچارج نے کہا اور پھر خود بھی اس کھلا سے نیچے کود گیا بلندی کافی تھی دو تین منٹ تک وہ زمین پر بیٹھا رہا اور اس کے بعد اٹھ کھڑا ہوا اس کے ساتھیوں نے اسے سہارہ دیا تھا اور اس کی نگاہیں چاروں طرف پھٹکنے لگی اور پھر وہ ان ستونوں کی جانب توجہ ہو گیا جو مشکوک نظر آ رہے تھے اور اسے کچھ محسوس ہو رہا تھا اے ایس آئی اور کانس ٹیبول نے اب تک اس کی طرف توجہ نہیں دی اور چونکہ فاصلہ یہاں سے کافی تھا لیکن انچارج تیدی سے اس جانب دوڑ گیا اور پھر دفتن ہی اس نے اپنے ہولیسٹر سے پستال نکال لیا وہ ان دونوں انسان جسموں کو ستون سے بندے دیکھ رہا تھا جن کے پیروں کے پاس خون کے دریاں بے رہے تھے اور ان کے جسم کا گوشت بالکل ہی غائب ہو چکا تھا اور زمین پر خون کے بڑے بڑے نشانات پڑے ہوئے تھے انچارج کے چیرے پر شدید وحشت کے اثار نظر آئے اور چوکی دار کی لاش کو بھی اس نے دیکھا تھا اور وہاں بھی یہی محسوس ہوتا تھا جیسے چوکی دار کا گوشت کٹ کٹ کر نکال لیا گیا ہو اور یہاں بھی یہی صورتحال تھی انچارج بہت قریب سے انہیں دیکھنے لگا لڑکی کے بال لہرہ رہے تھے اور اس کے چہرے کا گوشت بھی جگہ جگہ سے غائب تھا آنکھیں تک نکال لی گئی تھی یہی کفیت اس لڑکے کی بھی تھی اور اب اسے یہ سوچنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی کہ یہ دونوں بھی وہی سٹوڈنٹس تھے جن کی گمشدگی کی اطلاع دی گئی لیکن گوشت کا اس طرح نکال لینا یہ ایک حیران کن بات تھی اور وہ اس کے بعد چاروں طرف دیکھنے لگا اور پھر اس نے اچانک ہی اے ایسی سے کہا بہت سنگین کیس ہے تم لوگ پیچھے اٹھ جاؤ ہمیں یہاں قدموں کے نشانات دیکھنا ہوں گے بلکل پیچھے اٹھ جاؤ اور بڑی اتیاد کے ساتھ تاکہ مٹی پر پیروں کے نشانات ضائع نہ ہوں ویسے مجھے ایک بات پر تحجب ہے تیہ خانے میں آنے کا صرف یہی ایک راستہ نہیں ہو سکتا لیکن خیر کوئی بات نہیں تم اس کھلا کے پاس جا کر کسی کو آواز دو اور اسے کہو کہ یہ بینچ باقیدگی سے اس حدود میں پھنسا دیا جائے اور وہ لوگ نیچے رسی ڈالیں ٹھیک ہے سارجی اوپر کوئی اطلاع تو نہیں دینی ابھی نہیں بلکل نہیں انچارج نے جواب دیا اور اے ایسائی کھلا کے پاس پہنچ کر اوپر کہنے لگا یہاں لوہے کی بینچ پھنسا دو اور اس کھلا کو کھلا رہنا چاہیے اور باہر سے رسی تلاش کر کے لاؤ اور نیچے اترنے چڑھنے کے لیے بندوبست کر دو اوپر فوراں نے اس سلسلے میں کاروائی ہوئی میڈم اور دوسرے ساتھا بری طرح بے چین تھے میڈم نے کہا انسپیکٹر صاحب کوئی سراغ ملا ہے نیچے آپ لوگ براہ کرم باہر جائیے ہم کاروائی کر رہے ہیں آپ کو بعد میں اطلاع دیں گے پھر انچارج نے اے ایسی سے کہا کسی کانس ٹیبل سے کہو کہ وہ وائرلس بھی لے آئے اور تھوڑی دیر کے بعد وائرلس سیٹ نکال کر تیہ کھانے میں پہنچا دیا گیا انچارج ٹرائی کرنے لگا اور رابطہ قائم ہو گیا اور اس نے اپنے اسٹیشن کو حکم دیا لوہی کے ایک سیڈی فوٹوگرافر اور لائٹ کے انتظام کر کے فوراں پہن جاؤ نیلم پوائنٹ کے سامنے والی سفید حویلی میں وہاں ضرورت ہے کیمرے وغیرہ کا بندوبست کر کے لانا یا سر جواب ملا اور اس کے بعد انچارج نے ان تینوں کی طرف دیکھا جو اس کے اپنے ساتھی تھے اور اب ایک دیوار سے لگے کھڑے تھے انچارج کو نہ جانے کیوں خود ایک اور خوف اور دہشت کا احساس ہو رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اس تیہ کھانے میں جو کچھ بھی ہوا ہے پتہ نہیں وہ انسانی عمل ہے یا پھر ارواحے خبیصہ کی کاروائی یہ آدم کور ہستی کوئی جانور کی تو نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ جس طرح گوشت کاتا گیا تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک تیز دھار آلے سے عمل میں آیا ہے سو فیسزی ایسی ہی بات تھی اگر ایسی بات تھی تو وہ کون تھے جنہوں نے یہ بہانک عمل کیا اور ان کا مقصد کیا ہے بظاہر تو یوں لگتا تھا کہ جیسے کہ یہاں کوئی باقاعدہ کاروائی ہوئی ہو کیونکہ آٹھ دس دن پہلے کی ایک کلاش بھی اسی حالت میں یہاں موجود تھی اوپر کالج کی لوگ پریشان ہو رہے تھے لیکن انچارج نے سکتی سے انہیں کہا تھا کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں اب جو کچھ ہے وہ تو انہیں بھگتنا ہی پڑے گا میڈم نے کہا کہ اپنے انچارج سے کہو کہ وہاں پولس اسٹیشن پر دوسرے بچے پریشان ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے ان سے کہہ دو کہ میں تھانے کے دوسری عملے کو اطلاع کیا دیتا ہوں کہ وہ ان سب کو لاکب میں بند کر دے تاکہ ان کی پریشانی دور ہو جائے لیکن انہیں یہ اندادہ ہو گیا تھا تیہ تیہ خانے میں کوئی خاص کاروائی ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد مزید پولس وہاں پہنچ گئی اور ان میں خاص قسم کے لائٹ مین جو ہلکی جنریٹر ساتھ لائے تھے فوٹوگرافر اور ٹیکنیشن وغیرہ تھے لوہی کی ایک فولڈنگ سیڈی بھی تھی جس سے اس کھلا سے نیچے اترا گیا اور اس کے بعد وہ تمام لوگ ایک ایک کر کے نیچے اتر گئے جنریٹر آن کر کے لائٹیں جلا دی گئیں اور حال پوری طرح روشن ہو گیا اس روشنی میں سارے بحول کا جائزہ لیا جانے لگا بڑی احتیاط کے ساتھ قدموں کے نشانات تلاش کیے گئے اور بے شمار پیروں کے نشانات مل گئے یہ ننگے پاؤں لوگ تھے اور جوتا وغیرہ نہیں پہنے ہوئے تھے مہارین نے انکشاف کیا کہ انہوں نے عورتوں کے پیروں کے نشانات بھی ہیں اور مردوں کے بھی جو ضرورت سے زیادہ بڑے ہیں اس کا مطلب تھا کہ مرد قوی ہکل تھے لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ سارے کے سارے ننگے پاؤں کیوں تھے اور انہوں نے جو جوتے کیوں نہیں پہنے ہوئے تھے حیرانی کی تو بہت سی باتیں تھی اور پھر ایک اور انکشاف ہوا ایک دیوار میں ویسا ہی ایک سراخ نظر آیا اور جب اس سراخ میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیت تلاش کی گئی اور احتیاط کے ساتھ تلاش کی گئی تو انہیں دیوار میں ایک کھانا کھلتا نظر آیا اور اس کھانے میں چودہ سیڑیاں بنی ہوئی تھی جو اوپر تک جانے کا رافتہ تھی یہ ایک باقاعدہ رافتہ تھا انچارج نے یہاں تیہ کھانے کی تلاشی تو لے ہی ڈالی تھی اور وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تیہ کھانے کی سیڑیاں کہاں جا کر کھلتی ہیں چنانچہ اس نے ہاتھ میں طاقتوار ٹارش سنبھالی اور جیسے اس کے آباد میں آنے والے ساتھی لائے تھے ریوارور ہاتھ میں لیا اور پھر اپنے ساتھی انسپیکٹروں کے ساتھ ان سیڑیوں کو عبور کرنے لگا سیڑیوں کو اختتام ایک کمرے کی دیوار پر ہوا کمرہ خالی پڑا تھا لیکن یہاں گرد کے نشانات بھی تھے اور اس گرد میں وہی ننگے پاؤں نظر آ رہے تھے یہ پاؤں ایک ایسی علماری پر جا کر ختم ہوئے جو دیوار میں بنی ہوئے تھی کمری کا دروازہ بھی تھا انسپیکٹر کے اشارے پر سب دروازے کھول کر باہر نکل گئے تاکہ باہر کی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے انسپیکٹر اس خاص قسم کے علماری پر پہنچ گیا اور پھر خود اس نے اس علماری کا ڈکن کھولا تھا لیکن ڈکن کھولتے ہی اسے کئی قدم پیچھے ہٹ جانا پڑا تھا کیونکہ علماری میں اسے خون نظر آ رہا تھا اور اس خون کے ساتھ ساتھ اس نے انسانی گوشت کے بیشمار ٹکڑے ایک دوسرے پارچوں نے ہوئے دیکھے انہیں پارچوں کی شکل میں اتار لیا گیا تھا اور وہاں اس علماری میں محفوظ کر لیا گئے تھے انسپیکٹر کے موں سے خوز ادھا لہجے میں نکلا میرے خدا میرے خدا نا قابل فہم ہے یہ ساری باتیں میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہے